اسلام علیکم ویوز پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان جاری دوسرا ٹیسٹ میچ اس میں پاکستان نے بولنگ بہت ہی لا جواب کی جس میں شاہین افریدی نے کمال کی سپیل ڈالا اور اسٹریلین بیٹرز کو پویلین کی راہ دکھائی لیکن سلپ پر کھرے عبداللہ شفیق جنہوں نے اب تک بہت ہی زیادہ کیچ ڈراؤپ کر دی ہیں اور لگتار چار پیانچ کیچ چھوڑ کر پاکستان کی ٹیم کو میچ میں نیچے گرا دیا اور امیر حمزہ نے بھی شاہین افریدی کی طرح کمال کی بولنگ کی لیکن مسئلہ پھر وہی ہوا عبداللہ شفیق کی خراف فیلڈنگ کا عبداللہ شفیق نے بڑے پلئیرز کے کیچ ڈراؤپ کیے جو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے تھے عبداللہ شفیق ایک اچھے فیلڈر ہے لیکن سلپ پر اس مرتبہ انہوں نے بہت ہی زیادہ کیچ ڈراؤپ کیے پہلی ایننگ میں بہت ہی زبت اس کیچ تھا اگر عبداللہ شفیق وہاں سلپ پر اتنے کیچ ڈراؤپ کر رہے تھے تو پاکستان کے کپتان کو چاہیے تھا کہ سینکڈ ایننگ میں عبداللہ شفیق کو سلپ پر نہ لگاتے ان کو کہیں پوائنٹ پر کھرا کر دیتے لیکن وہیں فیلڈنگ اور پھر وہی خراف فیلڈنگ کر دی انہوں نے دوسری ایننگ اور تیسرے دن میں پاکستان نے کمال کی بولنگ کی اور اسٹریلین بیٹنگ لائن اپ کو لکھرا کر رکھ دیا لیکن عبداللہ شفیق نے سٹیف سمیت کا آسان کیچ اور کر ان کو کریس پر مضبوطی دلا دی آپ کے خیال میں عبداللہ شفیق کو سلپ پر کھرا کرنا چاہیے یا نہیں کومنٹس الادمی کیجئے گا اور سب سے